اسلام علیکم ہمارا ایک ہی قصائی ہے جس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں بہت اچھا گوش بناتا ہے اس لیے اس دوران ہم نے تھوڑی سیلفیز لے لی پکچرز لے لی میں نے اور ہزبنڈ نے بڑا بیٹا ہمیں کلک کر رہا تھا یہ لمحے یادگار ہوتے ہیں عید اور بڑے دن جو ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے دل خوش ہو تو سب ہی کچھ اچھا لگتا ہے یہ میں کھڑکی میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ حسین ٹرس پہ تھے اور یہ میرے ہزبن ہے زیادہ میں عید کو ریکارڈ نہیں کر سکی یہ اس ٹائم کی پکچرز ہیں جب میں مووی دیکھنے جاری تھی اس سے پہلے میں گوشت سمیٹ چکی تھی ماشاءاللہ دو بکرے میرے آ گئے تھے ان کو ہم نے موسٹ آف دا گوشت میں نے بانٹا تھا کیونکہ اللہ کا شکر ہے سال ہی ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے گھر پر صرف مٹن ہی بن رہا ہوتا ہے چکن اور مٹن بیف ہم نہیں کھاتے اور اگلے دن جو بیف تھا وہ بھی میں نے سارا بانٹا ہے کچھ سٹاف کے لئے رکھا بن جائے گا میرے سٹاف میں مطلب میرے کوک اور ہلپر وائز وغیرہ یہ بنا کے کھائیں گے تو جی یہ ہم میں اور میرے ہزبن مووی دیکھنے جا رہے تھے سینٹورس میں اس ٹائم کی پکچرز ہیں یہ فرس ڈے آف عید ہے فرس ڈے آف عید میں میں نے بالکل شوٹ نہیں کر سکی میں آپ کو صاف بات بتاؤں گی تو تھوڑی پکچرز ہی تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی مووی ہم دیکھنے گئے تھے قائد عظم زندہ بات لیکن بہت اچھی مووی تھی اس کا میں ریویو الگ سے ڈالوں گی لیکن 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 تھوڑا سا اس میں نا یہ ہوا ہے کہ کہیں کہیں فلاوز تھے اینڈ پر جا کے مووی بہت ہی کلیپس کر گی تھی ایل ٹاک آباوٹ ایٹ لیٹر لینجی اید کا دوسرا دن ہے انتہائی سستی ہو رہی ہے کہ یہ ابھی کل کچھ نہیں ہے صرف ایک مووی دیکھ کے آئے تھے میں اور ہزبینڈ اور باقی تھوڑا گوش سمعالا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں بکرہ اید کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے آج ہی سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی ذرا جدو جہد کرنی پڑے گی یہ میرے روم کا حال ہو رہا ہے دو کارچ ایک یہ ایک یہ تو لیکس گو جی اترنا تو پڑے گا بیٹ سے کیونکہ ہزبینڈ صبح سے چار پانچ پر کیچ گیا اچھ جاؤ اچھ جاؤ اچھ جی ناشتہ کر لیا اور اس نے میں اپنی بیٹی کے روم میں ہوں ناشتہ کر کے میں اس کے کمرے میں نماز پڑھنے آئی تھی کیونکہ میرے کمرے میں سفائی ہو رہی ہے اچھ ماشاءاللہ اس کی کتنی دھیر ساری بکس کی کولیکشن ہے مجھے اس کے روم میں نواز پڑھنا اس کے روم میں بیٹنا بہت پسند ہے مجھے کیونکہ اپنی چیزوں کے اتنے پیار سے رکھتی ہے اتنی میری بیٹی میں ماشاءاللہ بہت سا لیکھا ہے اور ہرشیز کو اس نے کچھ دن بعد اس نے ان کی پلیسز چینج کرنی ہوتی ہیں ابھی اس کا روم بننا ہے ہمیں یہاں پہ ایک فیچر وال بنوانی ہے تو انشاءاللہ عید کے فوراں بعد فیچر وال ادھر بن جائی گی تو جی ناشتہ کر لیا اور اس طرح میں اپنی بیٹی کے روم میں ہوں ناشتہ کر کے میں اس کے کمرے میں نماز پڑھنے آئی تھی کیونکہ میرے کمرے میں سفائی ہو رہی ہے اچھے ماشاءاللہ اس کے کتنی دھیر ساری بکس کی کلیکشن ہے مجھے اس کے روم میں نماز پڑھنا اس کے روم میں بیٹھنا بہت پسند ہے مجھے کیونکہ اپنی چیزوں کے اتنے پیار سے رکھتی ہے اتنی میری بیٹی میں ماشاءاللہ بہت سلیکھا ہے اور ہرشیز کچھ دن بعد اس نے ان کی پلیسز چینج کرنی ہوتی ہیں ابھی اس کا روم بننا ہے ہمیں یہاں پہ ایک فیچر وال بنوانی ہے تو انشاءاللہ اید کے فوراً بعد فیچر وال یہ در بن جائیے حسین why no go to تاشفین she is coloring see اب یہ ہماری اس کبرڈ آگے کا رہتا ہے جو فرانٹ ہے وہ ہو جائے گا اید کے بعد انشاءاللہ ہاں تو سیف بولو کیا بات ہے ہاں ہاں دستنگ کرو ساتھ اس کے بعد جی بچوں کو کھانا کھلایا نوڈلز بنوائے تھے چھوٹے دونوں بچوں کے لیے میں نے اور تاشفین نے جو کہ میری بیبی سیٹر ہے پارٹ ٹائم کبھی خبار آ جاتی ہے دوسری بیبی سیٹر میری چھٹی پر تھی بچے آگئے تھے سینٹورس سے مووی دیکھ کے انہوں نے کوئی انگلیش مووی چوز کی تھی میرا خیال ہے سیکنڈ ٹائم یہ دیکھنے گئے تھے اور وہی ٹاپ گھن ہی دیکھ نگ تھے سیکنڈ ٹائم دیکھ نہیں گئے تھے دیکھ چکے بچے لنڈن نہیں جاؤں گی پنجاب نہیں جاؤں گی یہ سب دیکھ چکے حسین کے لئے یہ گفٹ لے کے آئے تھے گفٹ نہیں وہ ایک چھوٹے سا ٹوائز آئے کار تھی جو حسین کو بہت پسند آتی ہے حسین کے لئے آیا تھا حازق کے لئے نہیں آیا انہوں نے پیسے سارے خرج کر دیئے تھے اس لئے ایک ہی بچے کے لئے آسکتا تھا دونوں چھوٹے ہسین اور حازق کے ٹوائز اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے اتنا برا نہیں لگا انہوں نے کیر تو کی کہ وہ کچھ تو لے کے آئے کہ ہم تین بہن بھائی جا رہے ہیں یہ تینوں ہی گئے تھے تو ہسین کو ہم نے سانگز لگا کے دی اس نے ڈانس کیا کیونکہ وہ تھوڑا ہائیپر ایکٹیو بچہ ہے تو وہ پھر ریلیکس ہو جاتا ہے ایسی ایکٹیویٹی سے اور یہ گوشت کے حصے بن رہے تھے ہم لگ بیف نہیں کھاتے اس لیے سارا سارا اللہ گھر سے باہر کیا اور کچھ سٹاف کے لیے رکھا ہا 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 جی یہ دیکھیں میرا شہزادہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے بھائی اور اپنے شوز کیاری اور کیا یوز ہو رہا بائٹس نہیں واللہ ہبیبی یہ یہ شوز نہیں یہ شوز کیا جانے کے لئے جنہ آپ جانے 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 تو میں تم نے جانے کیا پھلو اچھا آپ لوگ تو ایسی سینز میرے گھر پہ ہوتے رہتے ہیں جو آپ نے لاسٹ دیکھا جس میں حسین نے حازق کو ایک پش کیا اور بچارہ نیچے گر گیا اور ہنیا کا question کیا میں بھی جا رہی ہوں کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا شاید کہ ہم ڈینر کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری ڈینر بیٹی تیار ہو گئے تھے اور بچوں کو تیار کرنے کی باری تھی پھر بچوں کو تیار کیا اس کے بعد میرا husband بہت ہلف فل ہے وہ زیادہ تر بچوں کو تیار کرتے یہ بیٹی کا سوٹ ہے اور یہ بیٹے کا سوٹ ہے میرا سوٹ آپ آگے تصویروں میں دیکھ لیں گئے سو یہ ٹریولنگ کے دوران میں نے پکچرز لگی تھی یہ بھی ایک ویڈیو تھی جو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ سوٹ تھا اور میں بال کھل نہ مغل گئی تھی ہمیں یہ ہمارا ٹریول ہے چلیں اب ہم آگئے ہیں بیل ٹی بیف لیتس ٹومیٹو بہت اچھا ریسٹوئنٹ ہے ہم ویسے پہلی بار آئے تھے ان سے ہم آرڈر منگواتے ہیں گھر پہ لیکن جب سے چھوٹے بیبیز آیا تو تھوڑا سا میرا آوٹنگ کا جو ہے وہ کم ہو گیا نا تو لیکن آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے پاس جا کے کھایا جائے اور کھانا آڈر کیا ہم نے سٹارٹرز تھے سالڈ تھا چکن شف وغیرہ تھیں موسیقی 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 موسیقی